اذا آپ دوستو شاعری کی پارٹ شالہ میں آپ کا استقبال ہے آج شاد عظیم آبادی کے کچھ اشعار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب یہ اشعار ایک ہی غزل سے ہیں شاد عظیم آبادی اردو زبان کے ایک معروف شاعر گزرے ہیں ان کا کلام نصاب تعلیم کا بھی حصہ ہے ان کی غزل کا مطلعہ ہے یعنی پہلا شعر ہے تمناوں میں الجھایا گیا ہوں تمناوں میں الجھایا گیا ہوں کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں پہلے مصرہ میں ایک لفظ ہے تمنا جس کا مطلب ہے عارضو خواہش ہندی میں کہیں تو اس کا مطلب ہوا لالسا یا اچھا اس شعر میں شاد کہتے ہیں کہ اس دنیا میں مجھے الجھایا گیا ہے اور میں عارضووں میں اچھاؤں میں الجھایا گیا ہوں عارضووں اور لالساوں میں الجھانا ایسا ہے جیسے بچے کو کھلونے دے کر بہلایا جاتا ہے یہ دنیا کا دستور ہے یہاں انسان کو ترہ ترہ کی خواہشات دی جاتی ہیں لالسائیں دی جاتی ہیں جن کو پورا ہونے کے انتظار میں انسان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے مگر اس ساری کے ساری کبھی پوری نہیں ہو پاتی ہیں تمناوں میں الجھایا گیا ہوں کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں